موسیقی 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 اور تیرے قلمے کو ہمیشہ سر بلند رکھیں خدا مند عز و جل ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخص سے بہرابند فرما اور جو ہم سے آگے چلے گئے ہیں یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اور ہم سب کو روز آخرت آب کعوسر سے سیراف فرما دے اور ہم سب کو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخص سے بہرابند فرما اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے اور پاک بروردگار ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں جو کوتاہیاں ہو گئیں اپنے رحم سے اپنے کرم سے اسے معاف فرما دے تو معاف فرماتا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے آج ہم تیرے آگے ہاتھ پھیراتے ہیں اور تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام تر غلطیاں اور کوتاہیاں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں عذاب قبر عذاب جہنم سے بچا دے ہمیں سکرات کی تکلیف سے بچا لے ہمیں شیطان کے شر سے بچا اور ہمیں بہکنے سے بھی بچا اور ہمیں بہکانے سے بھی بچا اور ہمیں راہ راست دکھا دے اور میرے آقا میرے مولا میرے معبود ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے جن سے تو راضی ہوا اور جن پر تیرا انا ہوا اور آقا تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ روز آخرت لو ہم سے انصاف نہ فرمانا بس رحم کر دینا اور معاف کر دینا یا اللہ رحم فرما دینا اور معاف کر دینا مولا رحم فرما دینا اور معاف کر دینا ربنا زلمنا انفسنا ویل لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخواسرین ربنا فغفر لنا زنوبنا وکفر عنا سییاتنا وتوفرنا مع الابرار آمین سبح آمین یا اللہ ہماری دعا کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفقیں من قبول فرما آپ صلی اللہ علیہ السلم صفقے میں ہم سب کو نجات عطا فرما اور ہم سب کو خدا وندہ عزیٰ و جل ایمان کے اوپر صحابت قدم رکھ ایمان کی زندگی ایمان کی مور دی اسلام کی زندگی اسلام کی مور دی عزت و عبرو کی زندگی عزت و عبرو کی مور دی اور ہمیں ہر طرح کی محتاجی سے بے بسی سے بے کسی سے بچا خدا ونت عز و جل ہمیں ہر محتاجی بے بسی بے کسی سے بچا اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور خاتمہ ایمان کے اوپر فرما آمین سمع آمین وآخر دامانا الحمدللہ مجھے آپ آخری دعا آپ کیا کریں گی رمضان کے اس مہینے کے حوالے سے جیسے میں نے ابھی ایک میرا قائل میں ایک جملے میں ہی وہ مکمل ہو جاتا ہے کہ یہ رمضان جو جا رہا ہے یہ مہینہ یہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں نہ صرف یہ کہ مجھے یا میری ذات کو بلکہ ملک پاکستان کے تمام رہنے والوں کو بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان بس رہے ہیں ان سب کو کسی بھی اس قسم کی محرومی دے کے نہ جائے ان کو بھر کے جائے آمین آج آپ بھی بتائیے آج آپ دعا کیا میں بس آغاز صاحب یہ دعا کروں گی کہ ہم لوگوں نے جتنی بھی ٹوٹی پوٹی عبادتیں کی ہیں اللہ پاک انہیں قبول فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق کرے کہ ہم ایک سجدے کے بعد اگلا سجدہ کرنے کے لیے ضرور اس کے سامنے کریں آمین بہت پیاری سی بات بہت اچھی سی بات بس ہم ان اختتامی لمحات میں ہیں کہ یہ جمعہ ختم ہو رہا ہے میں تو اپنے سننے والوں سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ یہ وقت پھر جا رہا ہے آئیے ایک بار طاقہ دورو شریف پڑھیں اللہمہ صلی على محمد وعلا آل محمد کما صليت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکو حمید و مجید اللہمہ بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراحیم وعلا آل ابراہیم انکو حمید و مجید الفاظ نہیں میرے پاس کہ ان کیفیات کو بیان کیا جا سکے جو یہ دن ختم ہو رہا ہے یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے یہ آخری تاق رات آ رہی ہے اس رات کے بعد پھر کونسی رات نصیب ہوگی جو امن والی ہو جو امر والی ہو جہاں پر روح الامین ہو جہاں فرشتے ہوں جہاں پھیلے وے ہاتھ ہوں جہاں پر قدروں کا احساس ہو جہاں بہتے ہوئے آنسو ہوں جہاں لرستے ہوئے جسم ہو جہاں دل کو یہ غنہ حاصل ہو کہ ہاں میری دعا قبول ہو گئی یہ لمحات کب آئیں گے کیسے آئیں گے پتہ نہیں ہماری زندگیوں میں یہ لمحے اب باقی ہیں یا نہیں کیا یہ ہماری زندگی کا آخری جمعت الویدہ ہے کسی کو نہیں پتا اور اگر نہیں پتا تو آئیے کہ ان تمام ساعتوں سے فائدہ اٹھائیں جاتے جاتے ہم اپنے آج کی سوال کی ونر کے نام بھی اناؤنس کریں گے اور ہمارے جو آج کی ونر ہیں ہمارے سوال تھا کہ آخری حجت الویدہ کا سن بتائیے سن بتائیے تو ہمیں بھی یاد رکھے گا اور کچھ اچھی کی جگہ کے دعا جب کر رہے ہوں تو ہمارا بھی نام لے رہے ہیں اچھا چناب ہم میرے خواہد سے پروگرام کو ختم کرنے کی طرف چل رہے ہیں اور آج ہم یہ چاہیں گے کہ کچھ دو شیر آپ دعا کے سنا دیں ہمیں میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدق محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدق محمد کے گناہگاروں کبھی کر دے بھلا صدق محمد کے گناہگاروں کبھی کر دے بھلا صدق محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدق محمد کے رمضان يا رمضان شہر رحمت والغفران رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان شہر رحمت والغفران رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان شہر رحمت والغفران رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان شہر رحمت والغفران شہر رحمت والغفران